صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفت منها العیون ودجلت منها القلوب قال قائل منهم یا رسول اللہ کہ ان هذه موزت موزت اوسینا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوسیكم بتقوى اللہ والسام والدعا ولو كان عبدا عبشيا فإنہو من يعش منكم بعد فسيرا اختلافا کسیرا فعليكم بسنت وسنت خلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا بها وعزوا عليها بالنواجز وإیاكم محدسات الامور فإنہ کل محدس بدا وکل بدا زلالة وفی روایت وکل زلالة في النار صدق اللہ وصدق رسوله النبی الكریم وَنَخْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَشَاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قابلِ صدق احترام حضور کو دوست و رزیز رائیوں ایک حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے پڑی ہے عرباز ابن ساریہ جلیر القدر صحابی ہیں فرماتے ہیں صلی اللہ بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلات ایک دن ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی سُمْ اَكْبَرَ عَلَيْنَا بِوَجْهِ پھر آپ نے ہماری طرف توجہ کی جیسے امام نماز پڑھا کر مقتدیوں کی درمہ کرتا ہے فَوَضَعْنَا مَوْزَةً بَلِغَةً پھر آپ نے ہمیں وعث کیا بیان کیا اور بہت بلیغ بات کی فَرَفْتِ مِنْحَ الْعُوِيُونَ مَوْعِزَةً بُلْمُبَدِّونَ آج آپ جو بیان کر رہے ہیں جو باس کر رہے ہیں ایسے لگ رہا ہے کہ آپ شاید ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں کوئی ودائی بات لگ رہی ہے آپ کی آج کی گفتبو الودائی لگ رہی ہے اگر ایسی بات ہے کہ آپ ہم سے جدا ہو رہے ہیں پوسینا پھر ہمیں کوئی نصیت وسیت کر جائے ہم دیکھتے ہیں نا کوئی آدمی بوڑا ہوتا ہے بیمار ہوتا ہے قریب المرگ ہوتا ہے تو ہم اس سے معافی تلافی کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی نصیت کر جائے ہیں فرمایا اللہ کہ نبی اگر واقعی ایسی بات ہے جیسے ہم محسوس کر رہے ہیں آپ کی باتوں سے آج آپ کے بات سے تو پھر ہمیں کوئی وسیت کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوزیکم بی تقواللہ میں سب سے پہلی وسیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے تقویٰ اپنا ہوں اللہ سے ڈرنے وَسَّمِعِ وَتَّاعَ اور دوسری وسیت یہ کرتا ہوں کہ اللہ اور اس کے نبی کی بات سننا اور صرف سننا ہی نہیں عطاعت بھی کرنی اللہ سے ڈرتے رہنا اللہ کی بات سننا اور سن کر اس پہ عمل کرنا فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي میں تو جا رہا ہوں میرے بات جو تم لوگ زندہ رہو گے میرے بات کیامت تک فَسَيَرَا اِخْتِلافًا قَسِيرًا تم لوگ میرے بات بہت اختلاف دیکھو گے بہت اختلاف دیکھو گے بات بات پر تمہاری رائے مختلف ہو جائے گی ایک کچھ کہے گا دوسرا کچھ کہے گا تیسرا کچھ کہے گا جب بات یہ ہونے والی ہے میرے بات کہ تم اختلافات میں پڑ جاؤ گے پھر کیا کرنا ہے فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ تم پر لازم ہے کہ میرے طریقے کو پکڑنا میرے طریقے میرے بات جب اختلافات زیادہ ہو جائیں کیا کرنا ہے فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ تم نے میرے طریقے کو پکڑنا ہے وَسُنَّتُ خُلَفَاءِ رَاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ اور میرے صحابہ خلفاء راشدین کے طریقے کو پکڑنا ہے تمسکو بِحَا میرے اور میرے صحابہ کے طریقے کو مضبوطی کی ساتھ پکڑنا ہے فَعَلَيْكُمْ بِنْنَوَاجِسِ تم پہ لازم ہے نواجِس یہ جو ہمارے دانت ہیں ان کے نام ہوتے یہ جو کناروں والے نوکیلے دانت ہیں ان کو نواجِس کہتے یہ پکڑنے کے لیے ہوتے ہیں کھانے کے لیے نہیں ہوتے کسی چیز کو پکڑ لونا تو وہ دوسرا چھوڑا نہیں سکتا فرمایا میرے طریقے کو ان دانتوں کے ساتھ پکڑ لینا عَلَيْكُمْ بِنْنَوَاجِسِ یعنی مضبوطی کے ساتھ تم نے میرا طریقہ پکڑنا ہے میرے صحابہ کا طریقہ پکڑنا ہے جو نئے نئے طریقے نئے نئے باتیں آئیں گی اس پر نہیں چلنا وَإِيَّاكُمْ وَمُخْدَسَاتِ الْأُمُورِ اور میں میں تمہیں خاص طور پر تاقید کرتا ہوں کہ نئے نئے باتوں سے بچنا نئے نئے باتوں سے وہ باتیں جو میری زندگی میں نہیں ہوئیں میرے بعد میں ہوں گی وہ نئے باتیں ہوں گی فَإِنَّاكُمْ لُوْمُخْدَسِ الْبِدْعَ کیونکہ میرے دین میں ہر نئے بات بدد ہوگی وَكُلُّ بِدَةٍ زَلَالَ اور ہر بدد گمرائی ہے وَفِی روایتٍ وَكُلُّ زَلَالَةٍ فِي النَّار اور ایک روایت میں آتا ہے ہر گمرہی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے میرے دوستو یہ ایک حدیث کا واقعہ ہے ایک صحابی بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام کی بات ہے آپ نے ایسا ویاس فرمایا اور صحابہ بھی سمجھ گئے کہ آپ ہم سے دکست ہو رہے ہیں اور رو رہے تھے آپ کی باتیں سن کر اور ان کے دل تڑپ رہے تھے تو آپ نے اس موقع پر یہ تاقید کی کہ میرے بات میرے طریقے کو مضبوطی سے بکڑ لینا کوئی تم سے میرا طریقہ نہ چھوڑا سکے آئیں گے لوگ جو میرے طریقوں کو خود بھی چھوڑیں گے دوسروں سے بھی چھوڑوائیں گے لیکن تم نے نہیں چھوڑنا مضبوطی سے بکڑنا ہے دانتوں کے ساتھ بکڑ لینا ہے حاصل صلی اللہ علیہ وسلم جو سنت کی بات حدیث میں آتی ہے جس کا معنی میں نے طریقہ کیا ہے تو سنت کا معنی صرف یہ نہیں ہوتا ہم جس طرح کہتے ہیں مسوا کرنا سنت ہے یہ سنت یہ بھی سنت ہیں آپ کی پوری زندگی کس طرح گزری اس کو سنت کہتے ہیں پوری زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں اور انسان کامل ہیں جنہیں اللہ نے انسانیت کے لیے ایک بہترین نمونہ بنا کر بھیجا قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ خَسَنَةً اے لوگوں تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے اب کس میں نمونہ ہے زندگی کے ہر شعبے میں ہر شعبے میں ہماری نجی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سونا جاگنا لین دین معاملات معیشت معاشرت اقتصاد عدالت حکومت تمام کاموں میں اللہ کہتے ہیں میرے رسول کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے انسانی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے پاس کوئی مثال بوجود رہا ہو کہ یہ کام آپ نے کیسے کیا یہ کام آپ نے کیسے کیا یہ کام آپ نے کیسے کیا ہر ہر بات میں اللہ کے نبی نمونہ چھوڑ کر چلے گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے اجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے اندر جہودی عید بناتے تھے خوشی کا دن کھیل کود تماشا لاؤ لعب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا کرتے ہیں فرمایا کہ یہ خوشی مناتے ہیں فرمایا ہم بھی دو دن خوشی کے منائیں گے ہم بھی دو دن خوشی کے منائیں گے اور انسانی طبیعت ہے انسان کی نیچر ہے انسان کی فطرت ہے خوش طبی بھی انسان چاہتا ہے تو اسلام انسانی احساسات اور جذبات کی پوری ترجمانی کرتا ہے ایسا مذہب نہیں ہے کہ اس نے آپ پر پبندی لگا دیئے کہ آپ کوئی کھیل کود نہیں کر سکتے کوئی تفریح دبا نہیں کر سکتے کوئی آپ کی زندگی میں ریفریشمنٹ کی بات نہیں ہو سکتی نہیں اسلام نے انسانی احساسات اور جذبات کی پوری ترجمانی کرتے ہوئے ایسا دین مرتب کیا ہے جس کے اندر ایسے ایام بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سے بہتر ہم دو دن منائیں گے عید الفطر اور عید الاسحا یہ ہماری عیدین ہیں اور اسلام میں صرف دو عیدیں صرف کوئی اور عید نہیں جو میں حدیث آپ کو سنا رہا تھا اللہ کے نبی نے کہا میرے بات نئی نئی باتیں ہوں گی اب عیدیں بھی بہت ہو گئی حضور صرف دو عیدیں چھوڑ کر گئے ہیں اپنی زندگی میں یہ مسلمانوں کے دو ملی تہوار ہیں اجتماعی خوشی کے دن ہیں اور آپ نے فرمایا یہ کفار اور مشرقین کے تہواروں سے بہتر ہیں خوشی بھی ہے اور عبادت بھی ہے تفریح بھی ہے اور عبادت بھی ہے تلزز بھی ہے اور عبادت بھی ہے گویا اسلام نے اپنے ماننے والوں کے لیے تفریح طبعہ کو بھی عبادت بنا دیا اتنی بڑی عبادت اتنی بڑی عبادت کہ عیدین کے جو اجتماعات ہوتے ہیں میرے دوستو یہ اللہ کی طرف سے عام معافی کا اعلان کیا جاتا ہے جس طرح دنیا کے اندر حکومتِ بادشاہ کسی خاص موقع پر قیدیوں کے لیے مجرموں کے لیے خصوصی اعلان کرتے ہیں کہ ان کی قید میں کمی کر دیجئے گی ان کی قیدیوں کو معاف کر دیا جائے گا اللہ عیدین کے موقع پر عام معافی کا اعلان کرتے ہیں فرشتوں کو کہتے ہیں تم گوا رہو یہ جو لوگ عیدگاہ کے اندر آئے ہیں میں نے ان کی بہت سزگر دی تو اسلام کے اندر عیدین کے دو اجتماعات رکھے گئے عید کا جو مسنون طریقہ ہے نمازِ عید مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں بارش میں ایک مرتبہ بڑھائی ہے ایک مرتبہ عزر کی وجہ سے اور وہ عزر تھا بارش باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازِ عید کھولے میدان میں پڑھائی ہے نمازِ عید کا تعلق مسجد کے ساتھ نہیں ہوتا ہماری جو نمازوں کی تردین ہے پانچ وقت کی نماز میں فرض نمازوں کا حکم ہے مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ گڑھیں جب آپ میری بات کو توجہ کے ساتھ سنو فرض نماز باقی جو سنت طریقہ ہے وضو گھر سے کریں نماز سے پہلے کی سنتیں بھی گھر میں پڑھیں مسنون طریقہ یہ ہے وضو گھر میں کریں پہلے کی سنتیں بھی نماز سے پہلے کی سنتیں گھر میں پڑھیں آپ کی بیوی بھی دیکھیں آپ کے بچے بھی دیکھیں آپ کے پوتے بھی دیکھیں گھر والے کہ بابا نماز کے لیے جا رہا ہے چار سنتیں پڑھ کے زور کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے فرض یہاں پڑھیں فرض کے بعد باقی کی سنتیں پھر گھر پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہیں بناو مسجد صرف فرض نماز با جماعت کے لیے ہے فرض نماز با جماعت مسنون طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو ہم کیا کرتے ہیں میں اس کی بات نہیں کرتا ہم تو گھر میں بیت الخلا بھی نہیں استعمال کرتے مسجد کے استعمال کرتے میں اپنی مسجد میں بہت کہا کرتا ہوں خدا کے بندوں یہ مجبوری کے لیے مسجدوں میں بیت الخلا بنایا جاتے ہیں مسجد کوئی قضائے حاجت کی جگہ نہیں ہے کہ لیڈری پہانے کے لیے بھی جانا ہو تو آپ مسجد کے اندر آ جائیں اہلِ محلہ کو مسجد کے ٹائلٹ مسجد کا پانی مسجد کی ٹوٹیا بلکل نہیں استعمال کرنی چاہیے اگر کوئی عجرہ بھی آ جائے کوئی مسافر آ جائے جس کا گھر باہر نہیں ہے تو وہ مسجد کی چیزوں کو بامرِ مجبوری استعمال کریں تو مسنون طریقہ یہ ہے گھر سے وضو کر کے نماز سے پہلے کی سنتیں ادا کر کے مسجد میں آؤ اور فرائض جماعت کے ساتھ پڑھو اور بقیہ نماز پھر گھروں کے اندر پڑھو جمعہ کی نماز جامعہ مسجد میں پڑھو جمعہ کی فرض نماز اپنے محلے کی مسجد میں پڑھو اور جمعہ کی نماز اپنے ہلاکے کی بڑی مسجد میں پڑھو جو جامعہ مسجد ہے اس میں پڑھو اور عید کی نماز محلے کی مسجد میں بھی نہیں پڑھو جامعہ مسجد میں بھی نہیں پڑھو کھلے میدان میں پڑھو عبادی سے باہر نکل کر پڑھو یہ ہے نمازوں کی ترتیب اور حاج کے لیے حاج آپ اپنی مسجد میں بھی نہیں پڑھ سکتے جامعہ مسجد میں بھی نہیں پڑھ سکتے اپنے شہر اور ملک میں بھی نہیں پڑھ سکتے سالی دنیا کے مسلمانوں کو کہا مکہ میں جاؤ حاج وہاں ہوگا اور کسی جگہ یہ ایک تردیب ہے ہماری عبادات کی باقی ایک بات میں ارز کروں ہم لوگ آئے ہیں میں مساجد ہے میں میں امام مسجد ہوں خطیب ہوں کاری عرف صاحب بھی امام مسجد اور خطیب ہیں ہمارے ہاں جو کچھ روایتی سلسلہ چل رہا ہے وہ مسجدوں والے کرتے کمیٹیاں ہیں انتظامیاں ہیں اب ہر مسجد میں جمعہ ہوتا ہے حالانکہ یہ بھی درست نہیں ہے ہر مسجد میں جمعہ بھی نہیں ہونا چاہیے جمعہ کی مسجد جامعہ مسجد ہوتی ہے اور ہر مسجد میں عید ہوتی ہے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے عید مسجدوں میں ہونی نہیں چاہیے آپ کہیں گے بولی صاحب آپ کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں آپ اکتی سال سے پڑھا رہے ہیں پڑھا رہا ہوں اور میں نے جب سے میں آیا ہوں میں نے اپنے نمازیوں کو کہا آپ لوگ عید یہاں نہ پڑھیں لیاقت باگ جا کے پڑھا گئیں جب سے میں آیا ہوں انیس سو اٹھاسی پہ مسئلہ بتا دیتے ہیں باقی آپ ہمارے بتائے ہوئے مسئلے پہ نہ چلیں تو ہمارا کام چلانا نہیں کیونکہ ہمارے پاس پاور نہیں ہے نا ہم آپ کے امام خطیب ہیں اب آپ کہیں گے مولی صاحب یہاں جمعہ پڑھاؤ تو ہم پڑھائیں گے آپ کہیں گے ادھر امام نماز عید پڑھاؤ تو ہم پڑھائیں گے جب نہیں کہیں گے کہیں گے مولی صاحب بوری اب اس طرح اٹھاؤ اور مسجد سے جاؤ آپ ہماری بات نہیں سکتے لیکن مسئلک کی بات یہ ہے یاد رکھیں میں نے تو بہت پہلے بھی کاری صاحب میرے ساتھ بڑا سارے ہیں کاری آریف صاحب ایک دو دفعہ کھلے میدان میں پڑھائی وہ میرے مسجد کے متولی تھے مولی صاحب ہماری صفیں گندی ہوتی ہیں آمبار نہیں پڑھتے پھر نماز بات ہو اللہ جزائے خیر دے بھائی عبدالوی عید کو اس نے پچھلے سال سے ایک مہم شروع کی سب کو کہا مجھے کہا کاری صاحب کو کہا بور جہان والوں کو کہا سب مسجدوں میں گیا کہ بھائی سنت طریقہ یہ ہے کہ ہم مسجد عید کی نماز کھلے میدان میں پڑھیں اب دیکھو جو بندہ بھی بات سنت کی کرے گا نا تو آپ اس کی بات ماننی چاہئے چاہے میں کرتا ہوں یہ کرتے دوسرا کرتا ہے جو سنت طریقہ ہے مصموع طریقہ ہے اس پر کسی کو رات کرنے کی یا باس کی اجازت نہیں اب ہوا کیا یہ میرے پاس آئے اتفاق سے میرے مسجد کے متولی حاجی زہیر خان صاحب باہر بیٹھے ہوئے تھے میں نے کہا آو یار حاجی صاحب سے پوچھتے یہ میرے ساتھی دے ہم گئے میں نے کہا یہ ساتھی کہیں دے نماز باہر ہونی چاہیے حاجی صاحب نے کہا ٹھیک ہے مولی صاحب باہر پڑھو تو اس پورے حلاقے میں ایک میں امام مسجد ایسا ہوں جو ان کی ترغیب پر اپنے متولی کو کا وہ تیار ہوا اور ہم نے کھلے میدان میں نماز شروع کر دی باقی تمام حضرات جو ہمارے علماء اکرام ہیں وہ کہتے ہیں بھی ہے تو ٹھیک کیسے ہونا چاہیے لیکن اب ہماری مسجدوں والے کہیں گے فیصلہ کریں گے تو ہم نکلیں گے نور جہاں والے ہیں یہاں کہیں دوسرے دیسے دائیں بائیں کی تمام پس آجت تو بہرحال آج بھی آپ کے ہاں آنے کا مقصد مجھے ساتھی انہیں یہی کہا کہ اس حوالے سے ایک ترغیب ہے کہ جہاں ہر کام ہمیں سنت کے مطابق کرنا چاہیے عید کی نماز بھی ہمیں سنت کے مطابق کرنی چاہیے اور ہم آج سہولتوں کی وجہ سے سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں سہولتوں کی وجہ سے سہولت یہ ہے نا کہ ادھر گھر سے نکلیں اور مسجد میں نماز عید پڑھ کے اندر چلے جائیں یہ سہولت ہے ذرا اس لماگا میں جانے میں تکلیف ہوتی ہے لیکن یاد رکھیں جتنے قدم چل کے آپ اس لماگا میں جائیں گے اتنا عجر آپ کو زیادہ ملے گا آج بہت سی چیزوں میں جو ہم نے سہولتوں کا راستہ بنایا ہے سنتوں کو چھوڑ کر ہم نے نقصان اٹھایا ہے مثال کے طور پر یہاں بزرگ پیٹھے ہوئے بڑی عمر کے مجھ سے بڑی عمر کیا پہلے زمانوں میں یہ لیٹرینیں گھر میں ہوتی تھی بیت الخلاہ گھر میں ہوتے تھے لوگ دور جاتے تھے گزہ حاجت کے لیے آج ہم بیت الخلاہ کو بیڈروم میں لے آئے ہیں اور لوگ گھر جو بنا رہے ہیں اٹیج بات کیا بنا رہے ہیں یعنی ہر کمرے میں بات آپ یوں سمجھیں ہر کمرے میں شیطان ہر کمرے میں ہم نے سہولت تو بتا دی کہ بستر سے اترے اور بیڈرکرہ میں داخل ہو جائیں لیکن یہ نہیں سوچا کہ ہم نے اپنے بیڈروم تک شیطان کو رسائی دے دی ہے آج جتنی عملیات کی بیماریاں ہیں روحانی بیماریاں ہیں ہر بندے پر عصیب ہے عصر ہے اور اس کی اوپر شیطانی عصرات ہیں وجہ کیا ہے آپ کے بیڈروم کے اندر شیطان کا گھر ہے کیوں کہ آگیا جب تم بیت الخلاب میں جاؤ ایک شیطان نہیں کئی شیطان شیعاتین گندی جگہ پر رہتے ہیں جہاں گند ہوگا وہاں شیطان ہوتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا جب بیت الخلاب میں جاؤ اللہ سے پناہ لے لیا کرو اللہم اینی اعوذ بکا من الخوبوں سے والخبائص اے اللہ ہم تجھ سے خبیص جنوں اور خبیص جنیوں کی پناہ مانتے ہیں سہولت کے لیے ہم لوگوں نے بیت الخلابوں کو اپنے بیڈروموں کے اندر لے آئے اگر اس کے لوگسانات کا لوگوں کو پتا چل جائے تو میں کہتا ہوں ہم اپنے گھروں سے پھر ان کو دور کر دیں پہلے نقصانات اسی لیے پہلے لوگ اچھے ہوتے تھے ہر لحاظ سے اس میں تکلیف تو تھی کہ بیت الخلاب کے لیے دور جانا پڑتا تھا تو میں سیند میں ایک دوست کے آن گیا تھا اس نے اپنے گھر کے ایک طرف مردانہ ایک طرف زنانہ وہ سیند سے دور کونوں میں دو باتروب بنائے ہوئے تھے گھر میں کوئی کسی کمرے کے ساتھ باتروب نہیں تھا کہتا تھا میں شایعتین کو اپنے گھر میں نہیں چھوڑنا چاہتا تو یہ مثال اس کے دے رہا ہوں کہ سہولتوں کے لیے ہم نے سنتوں کو چھوڑ دیا تو یاد رکھیں سنت پہ چلنے کے لیے تکلیف بھی برداشت کرنا پڑے تو یہ اچھی بات ہے ایک سنت کو اپنانے کا عجر کتنا ملتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تمسا کبی سنتی اندہ فساد امتی فرہو اڑو بیاتا شہید جس نے میری امت کے فساد کے دور میں ایک سنت کو زندہ کیا اس کو سو شہیدوں کا سباب ملے سو شہیدوں کا سباب اللہ پاکتہ فرمائی تو ہر معاملے میں صرف یہ نہیں ہے کہ عید کیلئے میں آپ سے کہتا ہوں ہر معاملے میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی گورسس ہر معاملے میں یعنی چھوٹے چھوٹے چیزوں میں آپ سنتوں کو اپنائیں میں ایک مثال دیا کرتا ہوں ایک پانی آپ پیئے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چھے سنتیں زندہ ہوتی ہیں ایک پانی پینے سے چھے سنتیں زندہ ہوتی ہیں پانی بیٹھ کر پیو دائیں ہاتھ سے پیو دیکھ کر پیو بسم اللہ کہہ کر پیو اور سانس لے کر پیو گھٹا گھٹ نہیں پیو اور پانی پی کر الحمدللہ کو کتنی سنتیں ہوگی یعنی ایک پانی آپ پییں گے تو اللہ کے نبی کی چھے سنتیں زندہ ہو جائیں جوتا پہنے تو سنت کے مطابق کپڑا پہنے تو سنت کے مطابق کنگی کریں تو سنت کے مطابق کونسی تقلیف کی بات ہے ادھر ہم کنگی کرنے کے وجہ دائیں طرف سے کرو سر میں پہلے دائیں طرف سے کرو ہاتھ دو پہلے دائیں ہاتھ دو جوتا پہنو دائیں پاؤں میں پہن کپڑا پہنو پہلے دائیں طرف ہر کام اس کو تیامن کی سنت کہتے ہیں ہر کام دائیں جانب دائیں جانب سے جتنے عظمت والے کام ہیں ہاں صفائی سترائی کے لیے ہم بائیں ہاتھ استعمال کرتے ہیں بیت الخلاق کے اندر استنجا کرنے کے لیے صفائی سترائی کے لیے تو ہر ہر عمل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے نمونے ہمارے سامنے موجود ہیں تو بھارہ آ رہی ہے آج کل بڑے قیمتی دن ہیں عشرہ ذو الحجہ کے یہ روزے رکھنے کے دن ہیں ایک ایک دن کے روزے کی اوپر ایک ایک سال کے اللہ پاک عجر اتا فرماتے ہیں یوم عارف ایک دن فرمایا ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہوں کا کفارہ یعنی دو سال کے روزوں کا عجر اللہ تا فرماتے ہیں اس کے بعد عید الازحاء آ رہی ہے تو بہرحال ایک بات ہماری پچھلے سال سے چل رہی ہے ہم نے ایک دو اجتماعات کیے ہیں آپ حضرات کو بھی یہ سنت اپنانے کی دعوت دے رہے ہیں سنت اپنانے کی دعوت دے رہے ہیں کھل اجتماعات کے اندر آئیے اور سنت کے مطابق اپنے نماز پڑھیں دعا ہے اللہ پاک ہمیں زندگی میں ہر کان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق نائد فرمائے انشاءاللہ جب ہمارا ہر کول فیل سنت کے مطابق ہوگا اس میں خیر بھی ہوگی اس میں برکت بھی ہوگی اور جب خیر اور برکت ہمارے افعال میں آئے گی تو ہماری زندگیوں کے اندر سکون اور راحت پیدا ہوگا اور دنیا کے اندر بھی کامیابی اور بخربی کامیابی بھی اللہ پاک ہمیں عطا فرمائیں گے اللہ تعالی مجھے آپ کو سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتوں کو اپنانے کی توفیق نائد فرمائے وآخر دعوانا نماز انشاءاللہ ہم ساڑھے چھے بجے پڑھیں گے کھلے میدان میں باڑی میں سوہ چھے بجے بیان شروع ہوگا صرف پندرہ میٹ کا بیان ہوتا ہے عید کی اوپر لمبا بیان نہیں ہوتا سوہ چھے بیان شروع ہوگا ساڑھے چھے بجے انشاءاللہ ہم نماز پڑھیں گے باڑی میں میں نے کہا باڑی کے اندر پڑھیں گے کھلے میدان کے اندر اپنے جائے نماز ساتھ لے کر تشریف آمین اللہم اسولی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم اللہم انہا نسلک العفو والعفیت فی الدنیا والآخرہ اللہم بارک نی فی الموت و فی ماباد الموت یا حیو یا کیو برحمتی کل استغیس اسلح لی شانی کلہ و لا تکنی لی نفسی ترفت عین لا الہی لی اللہ لزیم الحلیم لا الہی لی اللہ رب العرش الازمیم لا الہی لی اللہ رب السماوات و رب العرز و رب العرش الکریم اللہم اغفر لی زنبی و وسع لی فی داری و بارک لی فی مارزقتنی اللہم انہی اسألوکا الہداء والتکا والعفاف والغناء اللہم انہی اسألوکا الصحات والعفاف والامانتا و حسن الخلوک والرزام القدر اللہم انہی اعوذو بکا من البارس والجزام والجنون و من سیل اسکام اللہم انہی اعوذو بکا من شر سامعی و من شر بساری و من شر لسانی و من شر کلمی و من شر منی اللہم احسن آقبتنا فیلمور کلیها و جرنا من حزی الدنیا و زابی الاخرہ اللہم لا تقتلنا بغزبکا و لا تهلکنا بعزابکا و عافنا کبل ذالک اللہم اجعلنی اعزم شکرکا و اتابع نسیحتکا و اکسر ذکرکا و احفظ وسیعتکا اللہم انہی نسالوکا من خیر ما اسالوکا من نبیوکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و نعوذ بکا من شر مستعازا من نبیوکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و انت المستعانو عليکا البلاو ولا حول ولا قوة الا باللہ و سوال اللہ تعالی علا خید خلقه محمد و آلہ و اصخابه اجمعین برحمتکا یا ارحم الراحم